اللہ علیہ وسلم عبادتیں ہوں اور کربلا کے شہید یاد نہ آئے کہ جنہوں نے ایک شبی کے لیے مانگی تھی ملاجاتوں کے لیے مانگی تھی وہ شبی آشور تھی کہ جنہوں گزر گئی جتنے پوری رات یا سجدے تھے یا عبادتیں تھیں یا ملاجاتیں تھیں تاریخ کہتی ہے ایسی آوازیں آ رہی تھیں کہ جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آوازیں آتی اس طرح سے تصمیحوں کی آوازیں تھیں اس طرح سے عبادتوں کی آوازیں تھیں اس طرح سے سجدے ہو رہے تھے یا تک صبح و نبودار ہو جاتی ہے حسین نے سجدے سے سر اٹھایا تیر برسنے لگے نیزے آنے لگے تلواریں چلنے لگیں ایک ایک کر کے مجاہر جا کر جام شہادت نوج کرنے لگے کبھی حبیب جاتے ہیں کبھی زہر جاتے ہیں کبھی مسلم جو سجا جاتے ہیں اس کے بارے حضہ کی باری آتی ہے کبھی آن و محمد کے لاشے لارے کبھی قاسم کا لاشا اس طرح سے لے کر آئے کہ سینے سے سینہ ملا ہوا اور پہر زمین پر خط دیتے جا رہے ہیں اور کبھی علی اکبر کے لاشا اٹھا تے لیا بگر لاش اٹھنا سا کی زمین پر رکھ دی حسوہ سے دیکھا کوئی نظر آ جائے جب کوئی نظر نہیں آیا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا لیا اے بچوں ہاں اور حسین کی مدد کرو آگے آگے حسین علی اکبر کے لاشا لیا آگے آگے چھوٹے چھوٹے بچے علی اکبر کا لاشا لیے ہوئے پیچھے پیچھے حسین والی اکبرا والی اکبرا کہتے ہیں اور جب ابباس کا لاشا اٹھانا چاہا تو روایت کہتی ہے کہ جس ازوں کو ہاتھ لگاتے تھے وہ جسم سے حلق ہو جاتا تھا ابباس کی لاش نہ اٹھ سکی آخر میں حسین ایک چھوٹا سا حدیعہ لے کر رہے جو کربلا کا سب سے قیمدی حدیعہ تھا سب سے بھاری حدیعہ تھا وہ کار ننہ علی ازر ایک قوم جفاکار اگر میں تمہاری نگوہ میں گناہگار ہوں تو اس چھوٹے سے بچے کی کیا خطہ ہے ازادارو تین بار کے تین تین بار کے تین مندہ سا گلا ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلا چھد گیا نہیں گلا چھدہ نہیں دیکھیں امام زمانہ کیا سلام کہ امام نے ہر شہید پر سلام کیا ہے اے علی اکبر آپ پر سلام ہو اے قانو آپ پر سلام ہو اے عون محمد آپ پر سلام ہو اے ابباس آپ پر سلام ہو لیکن جب علی ازر پر سلام کیا ہے تو امام زمانہ کی جملے سنیے کہ سلام ہو میرا ننے سے علی ازغر پر جو باپ کی گوٹ میں تیر سے زباہ ہو گیا تھا اسے لئے جب ماں کی آگوش میں حسین علی ازغر کو دیا تو ماں نے فریاد کی تھی اے من اللہ علی ازغر کہ تیرے سے زباہ کر دیے جاتے ہیں اب حسین اکیلے ہیں چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں کوئی تیر مار رہا ہے کوئی تروار مار رہا ہے کوئی پتھر مار رہا ہے کچھ لوگ ہمارے ساتھ کے پاس پہنچے کہ جتنے پتھر میدان میں تھے ہم نے سب حسین پر استعمال کر لی ہے اب میدان میں کوئی پتھر باقی نہیں اب حسین پر ہم کیسے حملہ کرے وہ مبلون کہتا ہے جلدی میں ریت اٹھا لاؤ حسین کے زخموں پر ڈالو عزادار حسین زین فرس پر ڈگ بگا رہے ہیں عجیب جملے آئے تو اللہ مشکینی نے لکھے ہیں لکھتے ہیں جب بھی کسی طرف جھگنے لگتے تھے جب آتا تھا اللہ واللہ جب دوسری طرف جھگنے لگتے تھے تو بہتاتھوں زبان پر آتا تھا فرماتے تھے اللہ واللہ اللہ واللہ معنی کیا ہے معنی ہے اللہ کی خسم سکرے میں تھے میں پہلے مبلہ فاطمہ سے رکھتے ہیں میں جب آلہ نے لیے سوار کی زمین پر حسین کر لیئی ہے کہ تیروں سے چھلیں میں کرولہ کی زمین پر گھروں روایت کہتی ہے ہے کہ جس وقت سینے پر ایک برچی لگی جو سینے کو توڑ کر پاہر اتر گئی حسین نے وہ برچی نکالا چاہی سینے سے نہیں نکلی وہ برچی سینے سے نہیں نکلی میرے لیے کہتا ہے کہ علی اکبر کے لامر برچی پیوس ہے کون ہے جو برچی نکالے اب حسین سے سملا دیں گیا روایت کہتی ہے حسین مو کے پھر کربلا کی زمین پر گرے شمر خنجر کر آگے بلتا ہے یہی وقت ہے روایت کہتی ہے کہ جو سلجنہ ہے جو امام حسین کا گھوڑا ہے اس نے چاروں طلب گھومنا شروع کر دیا چاروں طلب کو کسی اکریم نہیں آنے دے رہا ہے کسی اکریم نہیں آنے دے رہا ہے کئی لوگوں کو جوڑ کر اس گھوڑے کا نشانہ لیا وہ منہ ساتھ تاں تو پدند ہو گیا انہیں اس نے تیر نماز یہ رسول کی سواری کا گھوڑا ہے اس کے تیر نہ لگ دے پائے اور سوارے دوشے رسول حسین تیروں سے چھلنی زمین کے اوپر پڑا ہے روایت کہتی ہے کہ یہ قائق وہ گھوڑا جھکتا ہے امام حسین کے سینے سے خون کا فوارہ خون کا فوارہ تاں یہ جھکا اور اپنی پیشانی کو اس خون کے اوپر رکھ دیا حسین کے سینے پر رکھ دیا پورا چہرہ خون حسین سے رنگین ہو گیا اے ففادار گھوڑے تو نے چیز کس سے سیکھی کس سے سیکھی اپنے چہرے کو خون سے رنگی کرنا یہ کس سے سیکھا شاید بھولا جوال دے دے کہ میں نے اپنے آقا ہی سے سیکھا ہے کبھی علی اکبر کا خون چہرے پر اور کبھی علی اصغر کا خون چہرے پر یہاں بی بیاں انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی تو حسین کی خبر آئے کوئی تو حسین کی خبر آئے یہ قائق بھولے کی آواز آئی روایت کہتی ہے کہ احساس سرخہ کیا کہ جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پر ہوتی ہے تمام بچے گھوڑا کا خیمے سے نکلے بابا آگئے بابا آگئے اب جو دیکھا سامنے زخمی گھوڑا باگے کٹیری زین ڈھلا ہوا نننی سی سکینہ گھوڑے کے پیروں سے لپتی اے باوے اے وفادار گھوڑے مجھے یہ تو معلوم ہو گیا کہ میرا بابا شہید ہو گیا مجھے یہ معلوم ہو گیا میرا بابا شہید ہو گیا مجھے ایک بات مجھے بتا دے کہ سخیابی ہم خوتے لاشانہ میرے بابا کو پہنڈی ملا یا میرے بابا کو پیاسا زبا کر دیا گیا عزاداروں بس مجھے اس تمام ہو رہی ہے عزاداروں حسین شہید ہوئے کربلہ کے زمین لرزنے لگی آنگیاں چلنے لگی کوئی منادی آواز دینے لگا جناب زینب گھب رہا کر اس خیمے میں پہنچیں بیمار امام دین زش کے عالم میں پڑھے ہوئے تھے بیمار کا شانہ ہلایا اے بیٹا چانکش میں پڑھے ہو دیکھو زمین کرب ہی لگی ہے اے بیٹا یہ آدھیا کیوں چلنے لگی ہے اے بیٹا یہ منادی کیا آواز دے رہا ہے میرے بھائی کی تو خیر ہے امام امام نے فرمایا خیمے کے پردہ ہٹوا دیجئے خیمے کے پردہ ہٹا امام نے دائیں تو دیکھا کچھ نظر نہیں آیا بائیں تو دیکھا کچھ نظر نہیں آیا جیسے نگاہ بلند ہوئی بے ساکتہ دبان پڑھایا اسلام علیکم یاب عبداللہ اسلام علیکم یاب عبداللہ اے بیٹا کس کو سلام کر رہے ہو پیپی اما نو کے نیزہ پر بوڑے باپ کا سر نظر آ رہا ہے ہم یتیم ہو گئے باغیر ساتھ اجل گیا ہاں آدھا داروں دشمن درلانہ خیموں کے اندر گھسے گھوڑوں کے اوپر بیٹھے بیٹھے ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے دشمن اندر روایت کہتی ہے کتنے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں پامال ہو گئے جناب زینب ایک ننی سی بچی کی لاش لیے ہوئے باہر نکلی کہ جس پر نہ تلوار کا نشان تھا نہ نیزوں کا نشان تھا بلکہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان تھے یہ بچی کون ہے یہ مسلم کی یتیب آتیا جس کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے بندے پہنائے تھے اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں میں نیزے لے کر Qué quien غزے تھے ہاتھوں میں نیزے لے کر کیوں غزے تھے کیا بیویوں سے جنگ کرنا تھی کیا اور تپاپ پاک hommes سے جنگ کرنا تھی کیا ہنzes لے تھے بیویوں اور تپاپ کے نیزے لے کر یہ دشمن غزے تھے نہیں نہیں طریقہ کہتی ہے کہ ان نیزوں ہی سے بیبیوں کے سروں سے چادریں اتارے تھے پوری زور سے بیبی کسی بی بی کے سر سے اگر چادر اتارنا ہوتی تھی پوری طاقت سے نیزہ سر پر مارتے تھے سر پھٹ جاتا تھا فون کا فوالہ نکلتا تھا اور نیزے کے نوک میں چادر اُلہ جاتی تھی اس طرح سے چار چھیل رہے تھے اس طرح سے چادر چھیل رہے تھے اسی طرح حسین کی بہن کے پاس جب پہنچے جب جناب زینب کے پاس پہنچے تو ان کے سر پر بھی ایک ظالم نے نیزہ مارا سر شگافتہ ہو گیا اس نیزے کے زخم سے ازاداروں نیزے کی عریمے نیزے کی عریمے چادر اُلجھے اس ملوم نے چادر چھیل لی بس توجہ اور اخیان جو ارسنا چاہتا ہوں ہاں جب بھی کسی بی بی کے چادر چھنی کسی نے واہ محمدہ کہا کسی نے والیہ کہا کسی نے واہ فاطمہ کہا کسی نے واہ حسینہ کہا لیکن جب جناب زینب کے سر سے چادر چھیلی ہے تو نہ واہ محمدہ نہ واہ علیہ کہا نہ واہ حسینہ کہا دیکھنے والوں دیکھا کہ ایک ایک فرات کا روح کیا اے بھائی آبا اے بھائی آبا تمہارے بہن زینب کے سر سے چادر چھن گئے اب تمہاری بہن پہ بردہ ہے ہاں داروں بندل ختم ہو رہی ہے خیموں میں آگ لگا دی گئی سروں سے چادریں چھن گئیں بی بیاں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے جلتی وی قناتوں پر بیٹھی ہوئی ہے اب کسی بچے کی زبان سے نہیں نکلا کہ میں پیاسا ہوں اس سے پہلے علا تش کی صدایں سن رہے تھے اب کسی بچے کی زبان سے علا تش کی صدا نہیں ہے کہ پانی مل گیا نہیں پانی نہیں ملا اے بچوں اب کیوں نہیں کہہ رہے کہ میں پیاسا ہوں کہا جب پہاری پیڑھا رہے کی جس سے امید تھی جب وہ شہید ہو چکے تو اس کو امید پر پاری مانگے جب بھی اپاری مانگتے ہیں تو کبھی تاتھیانیں مارے جاتے ہیں کبھی ہمارے تماشوں سے تماشیں ہمارے مارے جاتے ہیں اب زیادہ یہی وقت تھا کہ جناب اس نے ایک ٹو ٹاؤن نیزا لی ہوئے چاروں طرف پہرہ دے رہی تھی دیکھا کہ کوف ایک طرف سے ایک سوار آرہا ہے کوف ایک طرف سے ایک سوار آرہا ہے جب سوار قریب آیا زینب قریب پہنچی اے آنے والے اگر تُو لوٹنے آنا آیا ہے تو دیکھ بچے بڑے تھکے وے پیاسے ہیں بڑے مشکل سے سوئے ہیں اگر لوٹنا ہے تو کل صبح آ جا اور پھر ہمارے پاس بچے ہی کہا ہے جو تھا تم سب لوٹ لے گئے میں کہا وہ سوار نہیں رک رہا ہے وہ سوار نہیں رک رہا ہے شہیدازی کو غیرز آ گیا ارے میں حلی کی بیٹی ہوں نہ حسین کی بہن ہو میں تم سے کہہ رہی ہوں لوٹ جاؤ یہ سننا تھا وہ سوار نے نقام اٹھی اے زینب کس کو روک رہی ہو میں تمہارا بابا علی ہوں یہ سننا تھا دور کر پہنچیں بیپیوں کے پاس اگر کسی کے پاس کوئی جلیوی چاندر رہ گئی ہو تو مجھے دے دے میں بابا کے ساندری قریب بے چاندر نہیں آئی اور ایک نے کہا شہیدازی سب چاندریں چھن چکی ہیں اس عالم میں آئی کہ سر کے وال کھلے ہوئے اے بابا اس وطاق کہا تھے جب حسین کے گلے پر خنجر چل رہا تھا اس وطاق کہا تھے جب ننہ علی ازغر کے گلے پر تیر لگ رہا تھا علی نے فرمایا ہر منزل پر میں موجود تھا ہر موقع پر موجود تھا اب اس مجلس کی روایت کو پڑھنا چاہتا ہوں روایت کہتی ہے کہ لچکر یزید کی طرف سے کچھ روشنی آتی دیکھیں جناب زینب دن پھر پہنچی کون ہے جو آ رہا ہے آنے والی یا خاتون تھی اس نے کہا کہ میں بے بے ہر ہوں بچوں کے لئے کچھ کھانے پانے کے انتظام لے کر آئی ہوں لوجہ ہر آ گئی اس کے بعد ایک جامعاب لیا جناب سکینہ عالمِ غشی میں پڑھی ہوئی تھی عالمِ غشی میں پڑھی ہوئی تھی جناب زینب جامعاب لے کر اس کے قریب پہنچی سکینہ کا شانہ ہلایا اے بیٹی سکینہ پانی آیا ہے پانی پی لو پانی آیا ہے پانی پی لو غشی سے آنکھ کھلی جیسے ہی پانی کا نام سنا بچی نے گھوڑا کر کہا کہ چچا پاس آگئے کہ میرا چچا پانی لے کر آگیا ارے چچا کہاں زوجہ ہر لے کر آئی ہے وہ بھی اممہ آپ نے پانی پیا کہ نہیں بیٹا میں نے نہیں پیا پھر مجھے کیوں دے رہی ہے کیونکہ تو سب سے چھوٹی ہے تو سب سے کمسر ہے اس لیے میں تجھے دے رہی ہے یہ سننا تھا پانی کا جام لیا مقت کا روکیا مقتل کا روکیا اے سکینہ کہا جا رہی ہو وہ بھی اممہ مجھ سے چھوٹا تھا لیا میں اس کے بغیر پانی کیسے پھیلوں روایت کہتی ہے کہ سکینہ نے پانی پینے سے انکار کر دیا جناب زینلالعبدین کو خبر دی گئی جناب زینلالعبدین آتے ہیں سکینہ پانی نہیں پی رہی ہے امام زینلالعبدین نے کہا اے میری بچ میں سکینہ دا آسمان کے زفتوں دیکھو سامنے سے پردے ہٹے دیکھا جنت کا مندزدارہ ہے شہزادی فاطمہ زہرہ ہے آگوٹ میں حسین کا سر لکھا سامنے کونسر لہرے لے رہا ہے اے میرے پیاسے حسین پانی پھیلے اے میرے پیاسے حسین پانی پھیلے امام میں کیسے پانی پھیلے اب یہ میری سکینہ پیاسی ہے اگر جب تک میری سکینہ پانی نہیں پھیے گی میں پیاسا رہوں گا اے سکینہ پانی پھیلو ورنہ جنت میں تمہارا بابا پیاسا رہے گا جنت بھی پانی نہیں سکینہ پانی پھلے یعنی ملیدی یعنی ملیدی یعنی ملیدی یعنی ملیدی